ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام دیپاک ہے اور میں آپ سب کا سواہت کرتا ہوں میرے چینل آپ کا اچار کنسلٹن میں دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ پروفیشنل ایمیل کیسے لکھیں مجھے بہت سارے لوگوں کا سجیشن آیا ہے کہ سر اس چیز کے اوپر تھوڑا بتائیں تو آج کا ویڈیو جو ہے پروفیشنل ایمیل کے اوپر ہی جو ہے پورا فوکس رہے گا اور میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کیسے رکھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ان تک بنے رہیے گا بہت کچھ سیکھنے کو ہے دوستو تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ کو ایمیل لکھتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو پرائیمری سکل سٹ ہوتا ہے ایک سیکنڈری سکل سٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو پرائیمری سکل سٹ ہے سب سے پہلے میں اس کے بارے میں آپ لوگ کو جو ہے وستار سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے بات جو ہے گوڈ ریڈنگ سکلز آپ کی ریڈنگ سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں یہ ایک لیمن طریقے سے بتا رہا ہوں ایک دم سٹارٹنگ سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے زیرو سے تو ایسا مس اچھے گا کی میں کسی کو انسلٹ کر رہا ہوں یا ایسا کچھ کی آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کارن میرا بتانے کا یہ ہے کہ بہت سارے سمیں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی ایمیل آتا ہے تو آپ ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے بہت جلدی سکپ کر دیتے ہیں تو اس میں کیا جو attention to detail ہوتا ہے نا وہ miss ہو جاتا ہے جب آپ کا attention to detail miss ہو جائے گا تو آپ کے جو ایمیل جو آپ کے پاس ایمیل جانا چاہیے وہ صحیح ایمیل نہیں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں سوچیں کہ میں آپ کے ریڈنگ سکلز کے اوپر کوئی سوال اٹھاروں میں ریڈنگ سکلز کے اوپر سوال نہیں اٹھاروں میں بس پتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ریڈنگ سکلز اچھی ہو نہیں چاہیے آپ لوگوں کو proper دھیان دے کے جو ہے جو بھی آپ کے پاس ایمیل آتا ہے اس کو اچھے سے پڑھنا ہوتا ہے تو اچھے سے پڑھیں دوسرا جب آپ کے پاس جو ایمیل آیا ہے اس کا context سمجھیں کہ کیا بولنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ کسی اور چیز کے اوپر ایمیل آ رہا ہے اور آپ لوگ کچھ اور سمجھ کے کسی اور چیز کے اوپر ایمیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا بلکل منت کریں ٹھیک ہے ایسا کرنا جو ہے آپ کے لئے گھاتا سوک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو کمپنی کی طرف سے وارڈنگ مل جائے ٹھیک ہے تو ایسا بلکل بھی نہ کریں تو سب سے پہلے تو آپ کی ریڈنگ سکلز اچھی ہو نہیں چاہیے اچھے سے پڑھیں چیزوں کو جب آپ اچھے سے پڑھیں گے تب ہی آپ اس کا جو context ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے کیا بولا گیا ہے آپ اس کو اچھے سے جانیں گے جب آپ اس کو اچھے سے جانیں گے تب ہی اس کے جو reply ہے وہ آپ اچھے سے کر بائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ important ہوتی ہیں reading skills اور understanding the context یہ دونوں جو ہے side by side چلتی ہیں تو ان دونوں کو اچھے سے دھیان رکھیں ٹھیک ہے تیسرا آتا ہے good grammar تو grammar آپ کی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ writing skills matter کرتی ہیں جو اگلا point ہے وہ اسی پہ ہے good writing skills تو یہاں پہ writing skills matter کرتی ہیں تو آپ کے grammar اچھا ہونا چاہیے آج کل ویسے بہت سارے tools available ہیں market میں grammarly ہے grammarly آپ جو ہے اپنے email میں لگا سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے office emails میں آپ نہیں لگا پائیں گے چاہے وہ outlook ہو چاہے اور بھی کوئی آپ office کا email use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں نہیں لگا پائیں گے آپ لیکن یہ اپنے جو personal email ہے وہاں لگا سکتے ہیں grammarly کو ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کی grammar کی جو skill sets ہے نا اس کو ٹھیک کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک سے email نہیں لکھ پا رہے ہیں گلتیاں ہو رہی ہیں آپ کی email میں تو اپنی جو لکھنے کی کلا ہے اس کو ٹھیک کریں اور اپنے grammar پہ زیادہ دھیان دیں انگلیس کا جو grammar ہے اس پہ دھیان دیں دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں نا speaking میں آپ کو grammar کی زیادہ ضرورت نہیں تو speaking میں آپ کو fluency کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ آپ کی fluency بنے گی دھیرے دھیرے آپ کو grammatically correct ہوتی چلی جاتی ہے لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو grammar کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی کیونکہ لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اگر professional email لکھ رہے ہیں تو اس میں grammar کا بہت زیادہ important role ہوتا ہے تو grammar میں غلطیاں بلکل نہ کریں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی grammar ٹھیک نہیں ہے تو grammar کو آپ لوگ صدھاریں ٹھیک ہے تو تیسرا تو point تھا good grammar پھر اگلا جو important point ہے جو last میں ہے وہ ہے good writing skills آپ کی لکھنے کی کلا بہت اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ writing skills سے میرا مطلب جو ہے ساری چیزیں ملا کے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو context اچھے سے سمجھ میں آنا چاہیے اچھے سے آپ پڑھیں ساتھ میں جو ہے grammar آپ کی اچھی ہو تاکہ آپ جو ہے proper طریقے سے جو ہے email کا reply کر پائیں ٹھیک ہے تو یہ چاہ بہت ہی important primary skill sets ہوتے ہیں جب آپ کسی email کا reply کرتے ہیں یا کوئی email آپ لکھتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں کا جو ہے اچھے سے دھیان رکھیں دوستو اب ہم چلتے ہیں secondary skills کے بارے میں جانتے ہیں secondary skill sets ہیں دوستو وہ کون کون سی ہوتی ہیں تو secondary skill sets سب سے پہلا جو ہوتا ہے use proper etiquettes اب etiquettes کا کیا مطلب ہے یہاں پہ etiquettes کا مطلب میرا یہاں پہ یہ ہے کہ میں آپ کو example دے کے سمجھاتا for example آپ کو پتا ہے کہ آج چھٹی ہے ٹھیک ہے Saturday ہمار لیجے Saturday بہت ساری کمپنیاں کام نہیں کرتی ہیں ہو سکتا آپ کی کمپنی کام کر رہی ہو اور آپ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سامنے والا چھٹی پہ ہے اور آپ اسی دن جو ہے email پھیج دیتے ہیں اور آپ expect بھی کرتے ہیں کہ اسی دن reply جائے تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ دھیان یہ رکھنا ہے کہ اگر سامنے والا بندہ اس دن کام نہیں کر رہا تو اس دن reply نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ email لکھتے ہیں تو آپ email proper طریقے سے type کر کے رکھ دیں آپ منڈے بھیج دیں ٹھیک ہے سومور کو بھیجیں اور اس میں آپ reply کر دیں کہ please get back to me as soon as possible ٹھیک ہے تو آپ etiquettes کو follow کریں ٹھیک ہے اس سامنے والی کے time کی بھی قدر کریں اور اس کے basis کے حساب سے کام کریں ٹھیک ہے اور polite ہوں ٹھیک ہے etiquettes کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے sentences ہونا وہ polite ہونے چاہیے harsh نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ importance رکھتی ہیں آپ کے لئے اگر آپ email لکھتے ہیں یہ secondary skill sets ہیں لیکن بہت زیادہ importance رکھتی ہیں کہ جب آپ email لکھتے ہیں تو اسی سے آپ کا ایک طرح سے picturization دیکھتا ہے آپ کے بارے میں email سے ہی پتا چل جا رکھتا ہے کہ آپ کس پرکار کے وقت تو رکھتے ہیں ٹھیک ہے مال لیجے آپ کسی client سے quotation کے لئے مانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو client سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ جو email لکھیں گے اسی کے business پتا چل جائے گے کہ بندہ کیسا ہے rude ہے polite ہے کیسا ہے ٹھیک ہے تو اپنے email کو اچھے سے لکھیں اور etiquettes proper طریقے سے follow کریں دوستوں پھر اس کے بعد ہوتا ہے concise ہو ٹھیک ہے بہت زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے email ٹھیک ہے بہت زیادہ لندی ہونے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے concise رکھیں point to point بات کریں جتنی ضرورت ہے اتنی بات کریں اور اسی conciseness میں جو ہے اپنی باتوں کو clearly سمجھانے کا کوشش کریں دوستوں ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہت important point ہوتا ہے جو میں نے second بتایا پھر اگلا آتا ہے use of a proper subject line بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے دوستو کہ subject line ان کو نہیں آتی body تو وہ لکھ لیتے ہیں body لکھنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے body آپ لکھ لیتے ہیں لیکن subject line میں آپ کیا لکھیں یہاں پہ پھر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ suggest یہ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو بھی email لکھنا ہے اس کو آپ من میں سوچ لیں اور اس کے بعد اس کا subject line سب سے پہلے سوچیں کیا attractive subject line ہونے چاہیے اگر آپ مان لیجیے کسی client کو email کر رہے ہیں تو ایسا کیا subject line لکھیں گے جس کے کارورو directly آپ کے email پہ click کرے گا اور اس کو read کرے گا تو subject line بہت زیادہ important ہے تو subject line کو proper research کر کے کیا important subject line ہونے چاہیے proper subject line لکھیں اس کے بعد body آپ لکھ سکتے ہیں اب اکلا آتا ہے salutation salutation دینا بہت ضروری ہے salutation کا یہاں مطلب ہے کہ ان کو proper طریقے سے read کرنا for example dear so and so جو بھی نام ہے dear ہو گیا hello ہو گیا ٹھیک ہے تو salutation ضرور دیں یہ کچھ important points ہوتے ہیں جو کہ جب آپ email لکھتے ہیں تو بہت ہی جیدہ ضروری ہوتے ہیں اب ہم اگلی slide میں چلیں گے وہاں جانیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کون کون سے parameter سے جس کے through آپ email لکھتے ہیں میں آپ لوگوں کو format اور structure بتاؤں گا جو email لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب email لکھنا سرو کرتے ہیں تو سبجک لائن سے آپ سٹارٹ کریں تو آپ کو سب سے پہلے سبجک لائن ایک اچھی سوچ نہیں ہے اور اس سبجک لائن کو پروپر بقاعدہ لکھنا ہے تو اگلا وہاں سٹیٹمنٹ آتا ہے وہ ہے salutation دینا ہے ٹھیک ہے ڈیا سور ہو گیا ڈھیئر میڈم ڈیئر میڈم ، ویسے بڑی بڑی کپری ہوں سور میڈم نہیں چلتا ہے اور اچھی بھی چیز ہےچالنا ہم ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے ان کے نام سے آپ بولائیں ڈیئر راہour یا جو جو بھی ان کا نام ہے ڈیئر ولد ہارہ بیدھو آم Ô cad refer جو بھی ہے ٹھیک ہے ڈیئر کر سکتے ہیں یر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہی کر سکتے ہیں تزیiczل سلامی دینا جروری ہے ٹھیک ہے اگلا آتا ہے باڈی باڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لئے رکھتا ہے کیونکہ سبجک لائن کے بیسس پہ آپ جو باڈی تیار کریں گے وہی مین ای میل ہوتا ہے جو آپ بھیجتے ہیں اور اسی کو پڑھ کے جو ہے آپ کی ڈیل کریک ہوتی ہے اسی کو پڑھ کے ساری جیزوں تو باڈی اگلا آتا ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹس رکھتا ہے تو جب آپ باڈی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اچھے سے سوچ کے کنسٹرکٹ کریں میں اگلے سلائیڈ میں بتاؤں گا کی پروپر فارمیٹ کیسے ہوتا ہے کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی میں بتاؤں گا تو بس بنی رہی گیا ٹھیک ہے تو باڈی آتا ہے اگلا پھر اس کے بعد آتا ہے کلوزنگ کلوزنگ میں آپ یہ بتائیں گے کی ٹھیک ہے آپ نے پوری باڈی تیار کر دی آپ باڈی تیار کرنے کے بعد آپ کو ان سے ریپلائی بھی ایکسپیکٹ کرنا ہے کیا ریپلائی وہ دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نارمل سا کلوزنگ لائن بھی لکھ سکتے ہیں کی thank you and I'll look forward to speaking with you یا پھر I'll look forward for your response as soon as possible ASAP تو یہ سب کلوزنگ لائن ہوتی ہیں جو آپ کو لکھنے چاہیے جس سے کیا سامنے والا کو پتا چلے گا کہ اچھا اس کو اس سمیت تک کی urgency ہے میرے کو اتنے سمیت میں اس پرسنگ کو ریسپانس کرنا ہے تو یہ closing ہوتی ہے پھر اگلا آتا ہے signature signature میں آپ جو ہے records ڈال سکتے ہیں sincerely ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا نام ڈال سکتے ہیں پھر جو ہے نام کے ساتھ اپنا designation اور company کا نام ٹھیک ہے تو یہ ایک proper past جو ہے title کا جو ہے structure ہوتا ہے format ہوتا ہے جس کو جو ہے normal emails میں follow کیا جاتا ہے تو چلی اب اگلے slide میں چلتے ہیں دوستو اس slide میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس حساب سے جو ہے email لکھا جاتا ہے میں نے proper email جو ہے آپ لوگوں کو لکھ کے بتایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلا جو آپ دیکھیں گے subject line لکھے ہیں asking for so and so جو بھی ہے جو بھی آپ subject line لکھنا چاہیں ٹھیک ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد subject line کے بعد آتا ہے salutation salutation میں dear xxxxx ٹھیک ہے جو بھی ان کا نام ہو جس بھی person سے آپ contact کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا نام لکھنا ہے dear کے بعد ٹھیک ہے تو یہاں salutation آتا ہے دوسرے میں تیسرے میں آتا ہے body تو body میں start آپ کیسے کریں گے I hope this message finds you well ٹھیک ہے یا پھر I hope you are doing well ٹھیک ہے ایسے کر کے آپ start کریں اس کے بعد جو ہے باقی جو structure ہے email کا وہ لکھیں hope you like it then اس کے بعد this is a 3 month project beginning so and so 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 and we estimate it will take so 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 per week then you are most welcome to use so so تو مطلب یہاں پہ میں نے cable body بتائی ہے کہ اس پرکار سے جو ہے آپ اپنا email construct کر سکتے ہیں اور اس پرکار سے جو ہے آپ body کو پوری طرح سے construct کر رہے ہیں پھر last میں آتا ہے closing closing میں please let me know if you are interested in this particular offer یا blah 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 جو بھی آپ کو لکھنا ہے یا جو بھی آپ کو بتانا ہے and پھر last میں simple سا لکھ دیں I look forward to hearing from you ٹھیک ہے تو یہ closing line ہوتی ہے سمپل سا سنسیرلی ہے پھر آپ کا اپنا نام دے دیں نام دینے کے بعد جو ہے آپ کا designation جو ہے وہ دے دیں so and so manager اور جس بھی company میں آپ کام کر رہے ہیں ایک تو ایک کمپنی کر کے لکھ دیں اور اس کے بعد بھیج دیں تو یہ تو تھا دوستو سیمپل email کا hope آپ لوگوں کو یہ سیمپل سمجھ میں آیا ہوگا میں نے کس طرح سے جو ہے proper segregate کر کے proper جو ہے الگ الگ کر کے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے تو آسے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا دوستو hope آپ لوگوں کو پسند آیا ہو اگر پسند آیا ہے تو like ضرور کیجئے گا اور اپنے جاتا سے جاتا دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور subscribe کرنا مت بھولیں بس آج کے لئے اتنا ہی تھا میں ملوں گا آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں دوستو دنواد